اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزِلَ اللَّهُ اور یہ کہیں مسلمانوں اللہ کے اتارے پر حتم کرو وَلَا تَتَّبِعْ اَوَاءَهُمْ اور ان کی خواہش پر نہ چل بحضر ہوں اور ان سے بچتا رہے اَنْ يَفْتِنُوكَا کہ کہیں وہ تجھے لگنش میں ناتا ہوتے اَنْ بَعْدِ مَا عَنْزِلَ اللَّهُ لَيْكَا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے کسی حکم کے بارے میں تو بڑی خاص ادایت دیئے اللہ کیا فرما رہا ہے اے مسلمان تُو اس کے مطابق حکم کر جو اللہ نے تجھے پر نازل کیا یعنی قرآن مجید اور ان کی خواہشات کے پیر بھی نہ کر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ان سے بچتا رہے کہیں کسی حکم کے باولے ان تجھے کو فٹنے بنا دارے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَوَلَّهُ پھر اگر وہ مو پھیرے فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَيُسِيبَهُ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِ تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی صدا ان کو پہنچانا چاہتا ہے یعنی جہود و نصارہ کے بارے میں بھی آئے کہ وہ پھر بھی اسلام سے مو پھرے رہے ہیں اور وہ اسلام جا رہے ہیں کہ ان کو فارسی ڈکٹیشن لے کر اب دین کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں اب دیکھیں قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی کافرہ سے نہیں تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ تَوَلَّ اچھا فرمائے اللہ فاسقون اور لوگوں سے بہت سے آدمی بے حکم ہیں فاسق کے اکثر لوگ یہ اللہ بردان فرمائے تو اسلام کے نام پر جرامتازی بہت سرپے لوگ اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ توفیق عطا فرمائے فرمائے آپ ہم حکم جاہلیتی ہے تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں پھر سے پھر چاہتے ہیں جاہلیت کی کانون نافذ کر دی جائے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمَا لِفْقَوْمِ يُوْقِنُونَ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ایمان والوں کے لئے تو جو ایمان والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں قرآن کا حکم چاہیے یہی ہمارے لئے کافی ہے مگر جو لوگ فانسک ہیں تو نئے نئے حکم سلاش کرتے ہیں نئے نئے حکم کو نافذ کرتے ہیں کہ دین و دنیا ساتھ ہونا ہی چاہیے ابھی قرآن کی تلاوات کر رہا ہے قرآن کے مسئلے پوچھ رہا نات پڑھ کے سنا رہا تفصیل بتا رہا تھوڑی دیر بعد دیر بعد دیر تو عورت کے ساتھ ناش کر رہا گانا گا رہا تو اسی کے بارے میں اللہ فرما رہا کہ جاہلیت کا حکم جاتے ہیں تمہارے نظرک جاہلیت کا حکم بہتر ہے لیکن جو ایمان مانے ہیں ان کے نظرک اللہ سے بہتر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پہ رکھیں اور جاہلیت کے حکم سے بچائیں آمین بجائے نبی الرمین اللہ تعالیٰ